السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا عجیب اتفاق ہے اور ایک انسپریشن اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے محمد صاحب ان کے بیٹے ایٹن یونیورسٹی جس کے اندر چاچا نہرو جناہ صاحب بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے ایک لاکھ اسی ہزار بچوں میں جن آٹھ بچوں کا سیلیکشن ہوا ہے ان میں فست ہمارے عرفان صاحب کے صاحبزادے محمد صاحب ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے دیش سے ہیں کوکن سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہمارے دیش کیلئے بہت ہی گرو اور افتخار کا باعث ہے وہ بھی آج یہاں موجود ہیں ان کے بیٹے محمد انہوں نے تو مجھے کیسٹوں میں دیکھا ہے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہے وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اگرچہ میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا ہے وہ میرے بہت بڑے فین ہیں زائرے کی ایٹن یونیورسٹی میں داخلہ پانے والا آکسفرڈ والے بولا رہے ہیں ابھی وہ پسو پیش میں ہیں جاؤں یا نہ جاؤں تو وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دیگر ہمارے سامین حضرات اور سامیات خطاب کا جو عنوان ہے وہ آپ سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں اور اس جلسے کے انعقاد کا سبب بھی آپ اچھی طریقے جانتے ہیں تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم برہراست انوان پر آتے ہیں بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش فرط یہ ہے کہ ضرورت کی حد ہوتی ہے ینتہی لہ حد دن کسی حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو خواہش ہوتی ہے اس کے کوئی حد نہیں ہوتی اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ آدمی ضرورتوں ہی پر اقتفا کرے اور اگر سکون سے رہنا چاہتا ہے تو اپنی ضرورتیں کم سے کم کرے اور خواہشوں کے جال میں خواہشوں کے دام فریب میں اس کے دام تذویر میں نہ آئے اس لیے کہ جو شخص خواہشات کے پیچھے چلا اس کی بدھی برست ہو جاتی ہے اور اس کے عقل کا دیوالیا نکل جاتا ہے بعض جگہوں پر یہ کہتے ہیں وہ سنا گیا دل جو کہہ رہا ہے وہ کرو بہت ہی خطرناک بات بہت ہی خطرناک بات یہ تو ایسے ہوا جیسے کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی تو زہر کھا لے بلکل خواہشات کے رستے پر چلنا اور اپنے نفس کی لگام خواہشات کے ہاتھ میں دے دینا یہ زہر کھانے ہی کے مرادیف ہے اسی وجہ سے قرآن میں آپ دیکھیں گیتہ کے اندر آپ دیکھیں تو خواہشات کے پیچھے چلنے سے سختی سے روکا گیا ہے ایک اشلک دیکھیں کتا پیارا ہے اب پھر اس کے بعد قرآن حکیم کے ایک آئت کہا گیا دھومے نا ویریتے وہنی ہی یتھا درشو ملے نچا یتھول بے نا ویرتو گر بہا تتھا تینے دمان ویرتم کہتا ہے کہ جسرے دھومے سے آگ چھپ جاتی ہے یہ زبان بھی بڑی ہے جی وہ غریب ہے جس طرح ہمارے ہاں انگریزی میں یا اردو میں تمام زبانوں میں ایک ایکٹیو آئیس ہوتا ہے اور ایک پیسیو آئیس ہوتا ہے جیدہ میں کہوں کہ اہم پستکم پٹھامی میں کتاب پڑھتا ہوں تو اس کا جو پیسیو آئیس ہوگا وہ تیسری بھبکتی کے فسٹ میں جا کر کے یوں ہو جائے گا کہ میں پستکم پٹھیے تھے میرے دورہ کتاب پڑھی جاتی ہے اب آپ یہاں دیکھیں تیسری بھبکتی استعمال کی یہ دھوم کی دھومین دھومیں کے ذریعے جس طرح وہنی یعنی آگ چھپا لی جاتی ہے یعنی جیسے دھوان آگ کو چھپا لیتا ہے یہ بات ذہن پر رکھی جائے اچھا اور یہ تھا جیسے آدرش آدرش آئینہ میرر جیسے آدرش یعنی آئینہ ملین یہ بھی تیسری بھبکتی ہے مل کی گرد و غبار جس طریقے سے گرد و غبار سے آئینہ ڈھک جاتا ہے تیسری تمثیل یتھول بینا ویرت و گربہ جس طریقے سے رحم مادر میں بچہ رحم مادر سے ڈھک دیا جاتا ہے ایسے ہی اگر آدمی خواہشوں کا غلام ہو جائے تو خواہش اس کی عقل کو ڈھاک لیتی ہے اس کی بدھی برست ہو جاتی ہے خاص طور سے ایک چیز دیکھیں اسی شلوک کے اندر کہ یہاں آگ کو ڈھکنے کی بات کہی گئی آئینے کو گرد و غبار سے ڈھکنے کی بات کہی گئی پھر بچے کو رحم کے ذریعے ڈھکنے کی بات کہی گئی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو چیز کسی چیز سے ڈھک دی جائے تو وہ صحیح سے اپنا کام نہیں کر پاتی ہے مثلا ممبائل دکھ رہا ہے اس کو یوں ڈھک دیا جائے تو اجھے دکھائی نہیں دیتی تو کسی چیز کو اگر کسی چیز سے ڈھک دیا جائے تو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی اپنا کام صحیح سے کرتی نہیں ہے ایسے ہی اگر آدمی کی خواہش اس کی عقل کے اوپر غالب آ جائے اس کی بدھی کے اوپر غالب آ جائے تو پھر آدمی ناجائز کو جائز جائز کو ناجائز سیدھا کو الٹا الٹا کو سیدھا سمجھنے لگتا ہے جیسے آئینے میں اگر گردو غبار والا آئینہ ہو گردو غبار سے ڈھک جائے تو سیدھے سے اپنی سکورت دھوڑی دکھائی دیتی ایسے ہی کوئی چیز ڈھک دی جاتی ہے تو اپنا کام صحیح سے نہیں کرتی ایسے ہی اقل کو اگر خواہش سے ڈھاک دیا جائے تو اقل اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے جو اس کا وظیفہ ہے غور و فکر صحیح اور غلط میں ڈیفرنشیئٹ کرنا تمیز کرنا یہ بدھی نہیں کر پاتی یہ اقل نہیں کر پاتی اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی خواہشات کا غلام نہ بنے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ایک کتاب میں کہ فرشتوں کے اندر اقل ہے خواہش نہیں ہے جانوروں میں خواہش ہے اقل نہیں ہے انسانوں میں خواہش بھی اور اقل بھی ہے اب اگر اقل خواہش کے اوپر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ ہو جاتا ہے اور خواہش اگر اقل کے اوپر غالب آ جائے تو حیوان بن جاتا ہے آج انسانوں کو دیکھئے بظاہر وہ انسان نظر آتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا عالی ہمیں میسر آ جائے جس کے ذریعے مہادمی کے انتہ کرن کے اندر اس کے زمیر کے اندر اس کے اندروں کے اندر جھاک کر دیکھ سکیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اوپر سے یہ انسان ہے اندر سے یہ کسی جانور میں تبدیل ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا دینا در حقیقت حیوانیت کے راستے پر چلنے کے مرادف ہے آدمی پھر انسان نہیں رہ جاتا آدمی مکمل طور سے حیوان بن جاتا ہے یہ بڑی ہی پیاری تمثیل ہے اچھا خواہش کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا کیا جائے خواہشیں بے قابو کیسے ہوتی ہیں خواہشیں بے قابو کیسے ہوتی ہیں ایک اس لوگ کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر اندریوں کو اندریارت سے یعنی ہواس خمسہ کو محسوسات سے ہمارے اندر جو پانچ حواس ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس اس لوگ کے اندر ایک کچھوے سے تشوی دے کر کے بات کہی گئی ہے اور بہت ہی پیاری بات کہی گئی ہے پیسے وہ اس لوگ دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے یدہ سمہر تے چایم سنسکر پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے جی ہوتی مشکل لینگویج ہے زبان ہی نہیں اس پہ چڑھتی ہے اور زبان اچارن کرنے سے کسی لفظ کے قاسر رہتی ہے بہت ہی محنت کی دروہ دنیا کی ٹیفیس سلائنگ بھی جائے اور خاص طور سے اس کا گرامر اتنا وسیعہ سسٹم ایڈی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی لگا دے تو تھوڑوں نہیں ہوتا اس کے گرامر کے اوپر الحمدللہ اچھی نظر ہے میری اس کے گرامر کے اوپر دیکھیں یدہ یدہ مانے جب یدہ یدہ مانے جب جب تدہ تدہ مانے تب تب کدہ کدہ مانے تب تب یتھا یتھا جیسے جیسے تدھا تدھا ویسے ویسے چھوڑی زوانے یدہ کیا کہ یدہ سم ہر تے ہر مطلب سمجھتے ہیں ہر ہر مانے ہر لے جانا سمیٹ لینا کہتے ہیں فلاں کو فلاں ہر لے گیا تو ہرنے کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا سمیٹ لینا یہ سم جو ہے یہ اپسرگ ہے اور ہر تے الگ سے ہر تے ہرے تے ہرن تے ہر سے ہرے تے ہردوے ہرے ہرا وہے ہرام اس کی گردان ہے اور سم یہ اپسرگ ہے ہمارے پنڈی جیسے میں نے پوچھا کہ آپ پورے اپسرگ کو جو بائیس ہیں ایک سانس میں بول سکتے ہیں بولے نہیں تم بول سکتے ہیں بولے یاس بول سکتا ہوں بولے بولو میں نے کہا پرتی پر پرہ اپسم انوو کل بائیس ہے اب دیکھو یہاں کیا لگا ہے سم لگا ہے تو یم یدہ جب سم حرطے سمیٹ لیتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ یدہ سم حرطے چایم چاہ منے اور آیم منے یہ آیم منے کتنی جبو گریب دوان ہے انگریزی میں تو دیس اور دیڑ سے کام چلا لیتے ہیں دیس منے یہ دیڑ منے وہ جانتے ہیں یہ اور وہ میں نوے نوے حالت ہیں آیم ایمہ ایمہ ایمم ایمہ ایمان انین آبیم ایبی اسم آبیم ایبے اسمات آبیم ایبے اس انہیو ایشام اسمین انہیو ایشو دیکھیں یہ صرف دس کا ہے ہی کا ہی ہی وہ تو یدہ سم حرطے چایم جس طریقے سے سمیٹ لیتا ہے کون کورمہ کورمہ کہتے ہیں ٹوٹس کو کچھوے کو اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس زبان کے اوپر فارسی زبان کا بڑا گہرہ اثر ہے کشپ کہتے کچھوے کو اور فارسی میں کشف کہتے کچھوے کو کاف شین فیک کشف اس پر سین پر جزمت لگے یہ بڑی شین پر بلکہ شین پر زبر لگائیے تو کشف من کچھوہ اور کشپ من کچھوہ اور جیسے آپ من پانی فارسی میں تو آپ من پانی ہوتا ہے دیکھو پا اور با دونوں میں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں آپ آب دونوں کے تلفز میں ہوت مل جاتے ہیں آپ اور آب اور اناثر بھی چاہ رہے ہیں ایک اس کے اندر کار گیا دیکھو آج جو کچھ محنت ہو رہی ہے صرف اس بدن کے اوپر اس مادے کے اوپر ہو رہی ہے جو دس سال کے اندر مکمل چینج ہو جاتا ہے اور یہ ہماری آتما ہاں دس سال کے اندر ایک دوسرا لباس دھارن کر لیتی ہے دس سال پہلے جو لباس تھا روح کا وہ لباس ختم ہو گیا دس سال کے بعد ایک دوسرا لباس پہن لیا ہے ایک دوسرا وسط دھارن کر لیا ہے ہماری روح نے ہماری آتما نے تو یہ جو اناثر ہیں یہ تو ختم ہو جانے والے ہیں سڑ گل جانے والے ہیں ایک چیز ایسی ہے جو سڑتی نہیں گلتی وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے آپ آپ استعمال کیا گیا ہے اتھلے پڑھ لیتے ہوں اسے دیتے ہیں نینم چندنتی شسترانی نینم دہ تپاوکہ نچینم کلے دینتیا پہ نشوشی تیمارو تہ دیکھ رہے ہیں نینم ناسکو چندنتی چندت چندت چندنت چندت 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 دا ہمارے جلا نیا تو نہ اس کو پاوق یعنی آگ آگ نے اس کو جلا نہیں سکتی اور نہ چینم کلید ینتیا پہاں دیکھیں آپ آ پایا تو اس کو کلید نہیں کر سکتا یعنی بھگو نہیں سکتی ہے اس کو کوئی بھگونے والی چیز ہے پانی پانی اس کو بھگو نہیں سکتا نہ شو شیطی ماروتہا نہ ماروت ماروت مانے ہوا ماروت یعنی ہوا اس کو سکھا نہیں سکتی اب ظاہر ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک تو آتما کا اور دوسرے شریر کا شریر کے اوپر ساری محنت ہو رہی ہے شریر جو کچھ ماد رہا ہے مجھے دے رہے ہیں لیکن آتما کی پکار کیا ہے آتما کی پکار کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں آتما پکار رہی ہے آتما کی پکار کیا ہے اس کو جب تک ایشور سے نہ جوڑا جائے اس کو تسکین نہیں ملتی جس طرح بدن کو اگر ہوا سے نہ جوڑا جائے بدن کو پانی سے نہ جوڑا جائے بدن کو روشنی سے نہ جوڑا جائے بدن کو آگ سے نہ جوڑا جائے بدن کو کھانے کی چیزوں سے نہ جوڑا جائے بدن زندہ نہیں رہتا ایسے ہی آتما کو روح کو اگر پروردگارِ عالم سے اللہ سے عشور سے نہ جوڑا جائے تو روح بیاکل رہتی ہے پریشان رہتی ہے اس کو چین نہیں ملتا اب اس بیاکلتا کو دبانے کے لیے ترہ ترہ کے وطیرے اختیار کیے جاتے ہیں جو وطیرے صحیح نہیں ہیں کوئی چڈی پہن کر کے کتے کو لے کر گھومنے نکلتا ہے کہاں جا رہا ہے ولی اتمنان کے لیے ولی اتمنان ملتا ہے چڈی پہن کر گھومنے سے اور کتہ لے کر گھومنے سے اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے من کی شانتی سکھ چین جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ عشور سے رابطہ عشور سے تعلق عشور سے ہمارا اگر کانٹیکٹ ہو تب سکون ملتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا گیتہ کندر دیکھیں فرمائے گیا یشاستر ویدھی مچ سریجیا ورطہ تے کامکارتہ نسسدھی مواپنوٹی نسکھم نپرانگتیم کئیسے اس کا ترفوس دیکھے کئیسا کیا جاتا ہے پرانگ اگر تو یشاستر ویدھی مچ سریجیا ورطہ تے کامکارتہ نسسدھی مواپنوٹی نسکھم نپرانگتیم وہ بولتا ہے جو شاستر کے قوانین کو ویدھی مانے قانون لا جو شاستر کے ویدھی کو سریجی کر کے سریجی یہ لپرتے ہیں آگتے آ کر سریجیا چھوڑ کر اس سریجیا چھوڑ کر جو شاستر کے ویدھی کو چھوڑ کر کے ورطہ تے کامکارتہ ورطہ تے مانے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اپنی خواہش سے کام کرنے والا دل جو کہتا ہے آدمی وہ کر رہا ہے شاستر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے شاستر کے قوانین ان کو چھوڑ کر کے اس کے ویدھی کو چھوڑ کر کے آدمی اپنی خواہش کے پیچھے چلنے لگتا ہے دل جو بولتا ہے اس کی خواہش جو کچھ بولتی ہے وہی کچھ کرنے لگتا ہے تو شاستر کے ویدھی کو چھوڑ کر کے آدمی اپنے دل کے کہے ہوئے پر چلنے لگے تو نقصان کیا ہوتا ہے بتایا گیا نسس سدھم مواپنو تی سدھم یہ سگنڈ ویبکتی ہے اپنی خواہش کہے سکتے ہیں تو اس کو سدھی پراپت نہیں ہوتی what is the meaning of سدھی سدھی کا مطلب آپ کو شد کرلو شد یعنی اس کا انتہ کرن اس کی روس کا آتما شد نہیں ہوتی اور آتما اگر شد نہ ہو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا ٹارگٹ انسان کا دل دل صاف ہونا دل دل کیا روشنی آنا ہمارے اقبال نظیر نے کتنا اچھا کہا ہے کہ باہر سے آدمی کتنا بھی اچھا ہو اگر اندرون اس کا نظام صحیح نہیں ہے کوئی روشن نظام نہ ہو کہتا ہے زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین وہ جس کی ذات میں روشن کوئی نظام نہ ہو تو آدمی صدی کو پرابت نہیں کر سکتا اگر اندر سے اس کا انتہکرڑ شد نہیں ہے شدی کا مطلب میں یہی لیتا ہوں اندر سے اندرون اس کا انتہکرڑ اس کا شد نہیں ہے اب جب آدمی کا دل ہی صحیح نہیں ہے تو دل تو تمام حواس کو تمام اندریوں کو کنٹرول کرتا ہے اگر دل خراب ہو جائے تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں دل خراب ہو جائے تو کان خراب ہو جاتے ہیں دل خراب ہو جائے تو سارے کے سارے حواس خراب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ دل ہی تمام حواس کو تمام اندریوں کو کنٹرول کرتا ہے تو دل کو شدھ کرنا یہ ضروری ہے تو اگر آدمی خواہشات کے اوپر چلنے لگے شاستر کے ویدھی کو چھوڑ دے تو صدھ کو پرابت نہیں کر سکتا اندر سے شدھ نہیں ہو سکتا اور نہ سکھم نہ دنیا میں اس کو سکھ مل سکتا ہے نہ پرانگتیم نہ مرنے کے بعد اس کو نجاتِ آلہ پرانگتیمہ بخشش نجات پرانگتیمہ بخشش نجات ناقسم کی نجات یعنی جنت اس کو جنت ملنے والی نہیں اگر آدمی شاستر کے قوانین کو فالو نہیں کرتا اپنے دل کے کہہ ہوئے پرخواہشات کے اوپر چلتا ہے وہ کبھی تین تین نقصانات اس کے ہوتے ایک تو اندر سے وہ شدھ نہیں ہوتا اس کا دل خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اس کے کان سارے ہواس خراب ہو جاتے اور دوسرے دنیا میں اس کو سکھ نہیں ملتا نہ سکھم سکھ بھی نہیں ملتا اس کو اور تیسرے نپرانگت مرنے کے بعد اس کو نجات اور بخشش پرامگت کو بھی وہ پرابت نہیں ہوتا اس کو حاصل نہیں کر سکتا یہ یہ نقصانات اور جہاں تک خواہشات کی بات ہے میں نے بتایا کہ ضرورت کی حد ہوتی ہے خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی ایک خواہش انسان کی پوری ہوتی نہیں ہے اور پوری ہوئی بھی بظاہر تو دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے مجھ کو پورا کرنے میں لگ جاؤ غالب نے بالکل صحیح کہا کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو معاملات خواہشات کا ایسا ہے کہ ایک خواہش آدمی کے پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے اور تمناوں اور عرضوں کو تو بڑا برا حال ہے غالب نے تو آگے بڑھ کر کے ایک عجیبت کہی کہتا ہے ہی کہاں تمنا کا دوسرا قدم ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا دشت امکان سمجھتے کیا ہوتا ہے اللہ اشور کے علاوہ جو کچھ ہے وہ امکان ہیں تو یہ پورا کا پورا اللہ کو چھوڑ کر کے اشور کو چھوڑ کر کے جو کچھ ہے کائنات میں دشت امکان امکان کا جنگل ہے یہ اور تمناوں کا حال یہ ہے کہ ایک قدم ہے تو دوسرا قدم کدھر رکھوں وہ اللہ سے پوچھ رہے ہو اور نقشے پا کا بھی جواب نہیں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا تو خواہشات آدمی کی دنیا میں پوری ہی نہیں ہوتی بڑے بڑے بادشاہوں کی تمام خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوئی ہیں تو آدمی اگر خواہش کے ہاتھوں میں اپنے نفس کی لگام دے دے تو یہ نفس آدمی کو کہاں پہنچا سکتا ہے آپ قرآن میں بھی دیکھ لیجئے اور یہ گیتہ کے اندر بھی دیکھ لیجئے آپ آدمی نے اپنی خواہشات کی لگام کو اپنے نفس کی لگام کو خواہشات کے حوالے کر دیا آسارا بگاڑ اسی وجہ سے ایک خواہش پوری نہیں ہوتی آدمی دھائر یہ چھوڑ دیتا ہے سبر چھوڑ دیتا ہے خود خوشی کی واردات دیکھو تھوڑی تھوڑی باتوں کو پر آدمی آستین چڑھا لیتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ آدمی اپنا دھائر یہ چھوڑ دیتا ہے سبر نہیں رہ پاتا اس کے پاس اس لئے کہ وہ خواہشات کو پوری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا اور جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ترہ ترہ کی حرکتیں کرتا ہے اب وہ حرکت چاہ جائز ہو یا نہ جائز ہو اس کی کوئی پرونی کرتا ہو تو بڑی اچھی بات کہی گئی کہ اگر آدمی شاستر کے ویدھی کو فالو نہ کرے آدمی شاستر کو فالو کر رہا ہے شاستر کو کون فالو کر رہا ہے سب اپنی خواہشات کے اوپر چلنے زارہ جھگڑا تو یہی ہے اگر آدمی شاستر کو فالو کرنے لگے جھگڑے ختم ہو جائیں ہر آدمی اپنی خواہش کے اوپر چلنا ہے شاستر کے قوانین کو ایک طرف رکھ دیا ہے اب ایک کی خواہش دوسرے سے ٹکرا رہی ہے جو جیت رہا ہے وہ کامیاب ہو جا رہے ہیں سامنے والا پرہ جیت ہو جاتا ہے ہاں تو خواہشات کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے بڑے پیارے انداز میں ایک کمسیل کے ذریعے سمجھایا گیا کورما کہتے ہیں کچھوے کوئی بات یہاں سے چلی تھی ٹارٹس کچھوہ دیکھیں ایک اس کا مستق ہوتا ہے آگے مونڈی اور چار پیر ہوتے ہیں چار اور پانچ یہ تو پانچ تو ہوا سامنے یہ اس کا ہوا سے خمسہ کہتے ہیں یہ جب چلتا ہے تو مونڈی باہر نکال لیتا ہے اور مونڈی باہر نکال لیتا ہے نہیں تو چلے گا کیسے اب یہ مونڈی باہر نکال کر کے دیکھتے ہوئے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور جیسے کوئی ڈائنجر دیکھتا ہے خطرہ دیکھتا ہے فوراں مونڈی اندر کر لیتا ہے ابھی پیر اٹھا اٹھا کر چل لاتا ابھی پیروں کو سمیٹ لیتا ہے ہر کر لیتا ہے اور مونڈی اندر کر لیتا ہے تو یدہ سمہر تے چایم کورما انگم انگے انگانی کورما انگانی وہ سروشہ from all sides سروشہ تمام طرف سے وہ اپنے آزا کو تمام انگوں کو سمیٹ لیتا ہے اب ہمارے پنڈی جی نے بتایا کہ ایک کچھوا نکل کر کے جا رہا تھا سامنے سے ایک بھوکھی لومڑی آئی وہ کئی وقت سے فاقے سے تھی اس نے دیکھا یہ میری غزہ آ رہی ہے مجھے اسے کھانا ہے کچھوا کو جب ڈینجر کا احساس ہوا تو اس نے اپنی منڈی اندر کر لی اور اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اب وہ آ رہی ہے اس کو پلٹ رہی ہے پلٹ رہی ہے اس کو کھا نہیں پا رہی ہے اگر یہ اپنے مستق کو اپنے سر کو باہر نکالے رہتا تو خطرے کی زد میں تھا فوراں لومڑی اس کے سر کو پکڑ لیتی دمارہ ڈال دیتی لیکن اس نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے منڈی اندر کر لی اب یہ تمام خطرہ سے محفوظ ہو گیا ایسے ہی آدمی اپنے اندریوں کو اندریارت سے محسوسات سے اگر آدمی سمیٹ لیتا ہے جس طریقے سے یہ کورمہ یہ کچھوا اپنے حواس کو اپنے آزا کو اپنے انگل کو سمیٹ لیتا ہے تب جا کر کے اس کی پرجہ پرتشتیت ہوتی ہے تب اس کی اقل اس کی دانش یہ قائم ہوتی ہے مستمر ہوتی ہے تس پرجہ پرتشتیتہ تو اس کی پرجہ اس کی دانش اس کی اقل پرتشتیت ہوتی ہے یہاں بھی ہوئی کہا گیا کہ آدمی اپنے نفس کی لگام کو خواہش کے ہاتھ میں نہ دے کتنی پہاری تعلیم ہے دیکھئے اگر ایک بات کہی گئی کہ آدمی ایک کام کرتا ہے آہ دیکھو ہر آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا پھل تلاش کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا مجھے فوراں اس کا پھل ملنا چاہیے اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں قرآن حکم کہتا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کرتے تو کچھ نہیں ہیں مگر وہ چاہتے کہ ان کی تعریف کی جائے کرتے دردتے کچھ بھی نہیں ہوں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ کیے گئے ہوئے عمل کے اوپر بھی ہماری تعریف ہو عالم تو یہ ہے کہ آدمی کرتا کچھ نہیں ہے اور خواہا ہوتا ہے پھل کا تعریف کا اور بعض لوگ عمل کرتے ہیں اور پھل کے متعلاشی ہوتے ہیں اور ایک ایسے لوگ کے اندر ایک بڑی عجیب بات کہی گئی کہ آدمی کرم ایک کرتا ہے لیکن پھل کا ہی چاہتا ہے اب دیکھیں آپ کہتے ہیں کرمڑے وادھکا رستے ماں پھلے شکدہ چنا ماں کرم پھلے تربو ماں تے سنگوست کرمڑی ملتا ہے کہ کرم میں ہی کرمنی یہ سبتمی بیبکتی ہے اور آگے اے ہو ہے تو کرم ہی میں کرم اے ہو مانے ہی اور ایو ایو مانے جیسے تو کرم ہی میں تیرا ادھکار ہے جیسے اہم ماں ماں میاں مہم میں مت مم میمائی جیسے تو ہم تو ہم تو تویا تو بھم تے تو تہوتے تے تو ہی تو اب یہ تے یعنی کرم ہی میں تیرا ادھکار ہے تو کام کیے جا ماں پھلے شکدہ چنا آپ دیکھیں گے کہ کرم کو سنگولر لائے گیا ہے اور پھلے شو اس کو اس کو پلیورل لائے گیا ہے جیسے آپ گردان جب کریں گے تو پھلم پھلے پھلانی پھلم پھلے پھلانی پھلین فلاب بھیام فلے فلاب بھیام فلے بے فلات فلاب بھیام فلے بے فلس فلے ہو فلے نام فلے فلے ہو فلے شو تو اب یہ فلے 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 ہو فلے شو تو ایک پھل میں دو پھل میں کئی پھل میں تو یہاں کرم کو عمل کو واحد لائے گیا سنگولر لائے گیا اور پھل کو اس کی جزا کو اس کے بدلے کو جمع لائے گیا یعنی آدمی کرم تو ایک کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ پھل بہت ملے منع کیا گیا کہا گیا کہ تیرہ کام صرف عمل کرنا ہے بہت سارے پھل ایک عمل کے بھی مت چاہ اور جو کرم تو کر رہا ہے اس کے پھل کو تو ادھر مت چاہ اس کا معاملہ عشور کے اوپر چھوڑ دے وہ کیا دیتا ہے اپنے انداز سے دے گاؤ اپنے انداز سے دے گاؤ تو اس شلوک میں چار چرن ہیں اور چار چرنوں میں چار بات کہی گئی ایک تو یہ کہ تو کرم کیے جا کرمی میں تیرا عدیقار ہے اور دوسرے چرن کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ایک کرم کے لیے کئی فل مت تلاش کر اور اسی طرح کرم کر کے فل کا متلاشی مت بن یہ دوسرا چرن ہے تیسرے چرن کے اندر یہ بات کہی گئی کتنی پیاری بات ہے کہ ماں کرم پھل ہے تو ربھو ہو ماں مانے مت بھو مانے ہو مت ہو کس کا کرم کے فل کا ہے تو کرم کے فل کا ہے تو کئیسے بندھا ہے آدمی کیا کرتا ہے کسی کے اوپر کچھ احسان کر دیتا ہے اب وہ یہ کہتا پھرتا ہے ارے میری وجہ سے اس کو فائدہ پہنچا اگر وہ یہ کہتا کہ میری وجہ سے اس کو کوئی پھل مل گیا میری وجہ سے اس کو کوئی فائدہ مل گیا تو یہ کرم کے پھل کا ہے تو بنا کتنے لوگ ہیں آج کہتے پھرتے کسی کو اوپر احسان کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں ارے میں نہیں کیا تھا میری وجہ سے وہ ایسا بنا میری وجہ سے وہ ایسا ہو ہو گیا میرے مجھے سے ہو ایسا ہو گیا کتنی پیاری بات کہی گئے کی ماں بھو مت ہو کرم پھل ہے تو ربھو یعنی کرم کے پھل کا ہے تو بھی مت بن اور اگلا ماں تے سنگوست کرمانی وہ بولا ہے کہ تم اکرم اکرم دیکھو اس میں کہتے ہیں اگر بینجن نہیں ہے تو نہیں تو وہ انوچی تو نہ وہاں آئے گا آ کے ساتھ اور اگر نہیں ہے بینجن ہے تو اب دیکھو اس طرح آیا کہ ماں تے سنگوست کرمانی تو اکرم میں یعنی کام نہ کرنے کی بھی خواہش مت کر اس لیے کہ تو پرماد میں یعنی غفلت میں لا پرواہی میں اسی طریقے سے نکمہ کام چور جنگر چوٹا اور آلسی ہو جائے گا تو اور یہ اس لوگ یہ کہتا ہے کہ تم نکم میں ناکارے مت بنو کی کچھ نہ کرنا پڑے اور اس کا پھلا میں ملتا رہے بیٹے رو اور مفت میں کھاتے رو نکم میں اور آلسی بن کر کے تو اکرم اکرم کے اندر بھی تم خواہش مت کرو کی نہ کرنے میں نہ کرنے کی بھی خواہش مت کرو چار چاروں میں بری پہری بات کہے گئی تو انسان عمل کرے پھل اشور کے اوپر چھوڑ دے کسی کے ساتھ احسان کرے تو پھل کا ہے تو کرم کے پھل کا ہے تو مت بنے اور آلسی غافل سست مت بنے نکمہ اور ناکارہ مت بنے یہ ساری بات ہے انسانیت کی فلاح سے اور ایک انسان کو انسان بنانے سے متعلق ہیں کہ آدمی ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور ان تمام اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی بھیک مانگتا ہے تاکہ اس کا میعار زندگی سٹینڈ اوف لائف بلند ہو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا آپ دیکھو کتنے نکمہ معاشرے کے اندر ہیں کتنے کامچور اور آلسی ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں مگر جگہ جگہ بھیک ماتے پھرتے ہیں دیکھو کتنی اچھی تعلیم دی گئی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس بے اور اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے گیتہ کے اس شلوک کے اندر ایک جگہ فرمایا گیا یوں کہا گیا اہینسہ ستھ مکرو دھا تیاغش شان تیر پیشنم دیابھو تیش والو لپتم مار دوام ہری رچا پلم جی یہ ہنسہ آدمی یہاں نو تج پروش سماسے یعنی آدمی ہنسہ سے دور رہے ہنسہ نہ کرے جو کوئی گیتہ نے یہ کہا ہنسہ نہ کرے دہشت گردی کے قریب نہ جائے یہ تعلیم دی گئی اور قرآن میں کہا گیا من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکعنما قتل الناس جمع جس آدمی نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا تو وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جو بات قرآن حکیم میں اس انداز میں کہی گئی یہاں کہا گیا اہینسہ سے دور رہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو چیز تم کو نرمی سے مل جاتی ہے اللہ نرمی سے دے دے گا وہ تشدس نہیں دیتا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نرم ہے نرمی کو پسند کرتا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے تو جب نرم ہے نرمی کو پسند کرتا ہے تو یہ نرمی تو ہنسہ کے بالکل خلاف ہے تو گویا کہ جس طریقے سے قرآن حکیم اللہ کا کلام یہ اہنسہ پر یقین نہیں رکھتا اہنسہ ہنسہ پر یقین نہیں رکھتا اللہ وہ ہنسہ سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے یہاں بھی ہوئی کہا ہے اہنسہ ایک بات ذہن میں رکھ لو تم ہنسہ کے قریب نہ جاؤ اہنسہ کے علم بردار بنو دوسرے ستیم تم سچ بولو جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا یا ایوہ اللہ منتق اللہ وکونو ما صادقین اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو ایک تو یہ کہ تم سچ بولو تمہاری زبان سے جو کچھ نکلے وہ سچ ہی نکلے اس لیے کہ صداقت اور سچائی ہی اس کائنات کے اندر جیتتی ہے وہ کہتا ہے ستیم اے او جہیتے تو ستیم پلس اے او پلس جہیتے تو دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ آدمی بولے تو سچ بولے آج کتنے لوگ ہیں جو اہنسہ پر یقین رکھتے ہیں کتنے مرڈرس ہو رہے ہیں قابل غور بات ہے ہمارے صاحب اقتدار لوگ جو اقتدار کی کرسیوں پر ہیں وہ بھی غور کریں ان کے لئے علمہ فکری ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے خودکشی کی واردات دیکھئے کچھ لوگ اپنی جان خود لے لیتے ہیں زندگی سے اس قدر تنگ آ جاتے ہیں بات بات پر آدمی تلواریں نکال لیتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسہ ہے ہنسہ بڑھ رہی ہے اہنسہ کے علم بردار گھٹتے جا رہے ہیں ستیم سچائی کہیں نہیں رہے گی چاروں طرف جھوٹ ہی راج کر رہا ہے تو اہنسہ ستیم سچائی ہونی چاہیے اکروتھ یہ بھی نو تطور سماس ہے تمہارے اندر کرودھ نہیں ہونے چاہیے کرودھ کرودھ جانتے ہیں کس کو بھولتے ہیں کرودھ بدلے کی بھاونہ سے بدلے کی بھاونہ سے کوئی ایکشن کرنا that is called draw کرودھ یا اسی طریقے سے آپ یہ کہلیں کرودھ کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو کرنے جا رہا ہے کر نہیں پا رہا ہے غصے سے اندر اندر جل رہا ہے اس جلن کا نام کرودھ ہے اس سے روکا گیا ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر اپنے نفس کے اندر اس طریقے کی جلن نہ رکھے آج دیکھو ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے تہیں کتنی جلن بھری ہوئی کتنا کرودھ ہے اس سے روکا گیا ہے تو اہنسہ ستیمت کرودھا تیاغش تیاغ آج کون کسی کے لئے تیاغ کر رہا ہے تیاغ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرپا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق ہے یہ جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں اس کے باوجود وہ لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے من ترک المراء و انکان محقن اگرچہ وہ حق پر ہے سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں میرا ہی حق ہے لیکن جھگڑے کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تیاغ کر دیتا ہے تیاغ اسی کا نامنا حق ہے مگر چھوڑ دیتا ہے یہ کون کس کے لئے کرتا ہے کون کس کے لئے کرتا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیاغ کرو تیاغ یہاں بھی ہے حق جانتے ہوئے بھی حق مانتے ہوئے بھی آپ چھوڑ دیں تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو من ترک المراء جھگڑا چھوڑ دے آدمی اگرچہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ حق ہے یہ میرا حق ہے اس کے باوجود آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے تیاغ ہے شانتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کے اوپر اُبال نہ کھائے اُبال اندر سے اُبال نہ پیدا ہو بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو آدمی بلکل پر سکون رہے شانتی اسی کا نام ہے تو آدمی کا اندروں شانت ہو اور کوشش یہ کرے کہ معاشرے کے اندر بھی اسی طریقے کی شانتی رہے جس کو ہم قرآن کی زبان میں یا اردو زبان میں ہم امن کہہ سکتے ہیں چاروں طرح آپ کا اندروں پر امن ہو اور آپ کوشش یہ کرے کہ باہر امن ہی کا راج ہو کہیں بد امنی اشانتی نہیں پھیلنی چاہیے تو اہنسہ ستے مکرو دھا تیاغ اشان تیرا پیشنم ایک پیشن کا مطلب ہوتا ہے چوگل خوری غیبت ایک دوسرے کی برائی تو یہ نہیں ہونی چاہیے اب پیشن ہونا چاہیے آپ دیکھیں دس آت میں بیڑے رہتے ہیں چار آت میں بیڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت ایک دوسرے کی برائی وہ ویسا وہ ویسا منع کیا گیا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کوئی کسی کی برائی نہ کرے اپیشن ہونا چاہیے یعنی پیشن سے آت میں دور رہے چوگلی غیبت تحمت یہ تمام برائیاں جو ہیں جو عام طور پر معاشرے کے اندر پھیلیونے سے دور رہے تو اہنسا ستے مکرو دھا تیاغ الشان تیر پیشنم دیا رحم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریر میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کتاب التحہید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا بتائیے رحم کا کتنا دیا کا کتنا عالی تصور ہے کتنا شاندار تصور ہے کہ جو آدمی انسان پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا ارے انسانوں پر رحم کی بات تو چھوڑو ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں اس وجہ سے ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو کسی وجہ سے بند کر دیا کمرے میں اس کو کھانا نہیں دیا پینہ نہیں دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئی جانور کے اوپر دیانہ کرنے کی وجہ سے بے رحمی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں چلی گئی اسی طریقے سے مصند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک گنہگار آدمی ایک جنگل سے جا رہا تھا تو اس کو پیاس لگی اور تلاش کرنے کے بعد اسے ایک کونہ ملا لیکن کونہ گہرا تھا اور گہرائی میں تھوڑا پانی تھا اس کے پاس دول اور رسی نہیں تھی یہ آدمی کونہ کے اندر اترا اور جب پانی پی کر کے باہر آیا تو دیکھا کہ بھٹکتا ہوا ایک آرہ کتہ گھومتا گھومتا وہ کونہ کے مدیر کے پاس آ کر گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور وہ مارے پیاس کے ہاں پر رہا ہے یہ آدمی اس کتے کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ مجھ کو جس طرح پیاس لگی تھی اللہ کی اس مخلوق کو بھی اسی طریقے سے تکلیف پہنچ رہی ہے جو میں نے پیاس کے وقت محسوس کی تھی وہ آدمی اترتا ہے اور اپنے چمڑے کے موزے کو نکالتا ہے اور اس کے اندر پانی بھر کر کے ظاہر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سپورٹ حاصل کر کے باہر نکلنا ہے تو وہ اپنے موں سے چمڑے کے اس موزے کو پکڑ لیتا ہے جس کے اندر پانی رکھا ہوا ہوتا ہے باہر نکل کر کے وہ کتے کو پانی پلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کیس ادا کو دیکھ کر کے کہ اس نے کتے کے اوپر جو اگر کسی برطن کے اندر موں ڈال دے تو سات مرتبہ دھولے بغیر برطن پاک نہیں ہوتا ایسے جانور کے ساتھ رحم کرنے پر دیا کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو اس گنہگار کو بخش دیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کمپینینس آف دے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینس تھے صحابہ آتے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا صحابے کیا جانور کے اوپر بھی رحم کرنے سے دیا کرنے سے عجر ملتا ہے بولے جس کے پاس بھی جان ہے ہر جاندار کے ساتھ دیا کرنے پر عجر ملتا ہے تو یہ تو انسانوں کے اوپر دیا تو ہونی چاہیے کتے کے اوپر بلی کے اوپر جانوروں کے اوپر بھی دیا ضروری ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دیا بھوتیش بھوتیشو ہے بھوتم بھوتے بھوتان بھوتن بھوتین بھوتن تو بھوتیشو 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 ہاں اور اس کے بعد الو لپتا ہے تو او پلس او پلس آ is equal to وا یعنی اس میں پانی نہیں سوٹھ رہے ایکو ینچی ای پلس آ is equal to یا ای پلس آ is equal to وا ہوا بھوتیشو بھوتیشو یہ لو لپتا کس کو بولتے ہیں لو لپتا جس کا او ہے یعنی لو لپتا نہیں ہونی چاہیے الو لپتا کے علم بردار لو لپتا کیا ہے what is the meaning of لو لپتا لو لپتا کا مطلب ہے کسی کو عیشو اشرت میں دیکھ کر کے جائز اور ناجائز طریقے سے یہ کوشش کرنا by hook اور by crook کی وہ عیشو اشرت جو اس کو حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے اب اس کو حاصل کرنے میں وہ جائز ناجائز نہ دیکھے تو اس کو کہتے ہیں لو لپتا کسی کو عیشو اشرت میں دیکھ کر کے خود عیشو اشرت کا بھاگی بننا اور اسی طریقے سے کوشش کرنا اور جائز ناجائز نہ سمجھنا اس کو لو لپتا بولتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے آج کتنے لوگ ہیں کہ کسی بھائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی بھائی کو اور ایسا نہیں کر پاتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے چاہے وہ جائز طریقہ ہو چاہے نہ جائز طریقہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں تو لو لپتا سے بھی منع کیا گیا تو دیا تمام بھوت کے اوپر بھوت میں تمام اشیاء تمام چیز ہیں تمام چیزوں کے اوپر دیا اسی طریقے سے الو لپتا لو لپتا نہیں انہیں چاہیے کسی کو عیش و عشرت میں دیکھ کر کے خود بھی عیش و عشرت کی خواہش کرنا نبی اللہ تبارک تعالی نے اشیاءت فرمایا سورة طواحہ کے اندر کہ اے ہمارے حبیب آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہم نے دنیا دے رکھی ہے کاریں ہیں بنگلیں ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو وَلَا تَمُدَّنَّ عِنَكَ اِلَا مَا مَتْتَانَا بِي ازواجَم مِنْهُم زَهَرَتَ الْحَيَاتِ دُنْيَا لِنَفْتِنَوْمْ فِي وَا آخر میں فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُونَ اے ہمارے حبیب اے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھوں کو ایسے پھیلا کر نہ دیکھیں ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے مال و دولت دے رکھی ہے بہت سا سامانِ عشرت دے رکھا ہے عیش و آرام کے سامان دے رکھیں ان کی طرف اپنی آنکھیں پھیلا کر مد دیکھیں اس لیے کہ یہ دیا ہے ہم نے ان کو آزمانے کے لیے پتائیے چلا کہ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو عش و عشرت کے سامان دیتا ہے تو کبھی دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا تو اسے لے کر آزماتا ہے وہ اسے صبر کرنا چاہیے اسے شکر کرنا چاہیے اس میں آدمی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے جس کو ملتا ہے وہ شکر نہیں کر پاتا جسے نہیں ملتا وہ صبر نہیں کر پاتا ہے دو صبر اور شکر دونوں کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر جس طرح آزماتا ہے اس طرح لے کر بھی آزماتا ہے تو اب دیکھیں اہنسہ گیارہ باتیں ہیں اس میں اہنسہ ست مک رو دھا تیاغش شان تیر پیشنم دیابھو تیش ولولو پتم مار دمم ہری رچا پلم تو یہ مار دمم مار دمم کو مطلب جو تمہارے ساتھ سختی کرے اس کے ساتھ تم نرمی برتو مار دمم کو مطلب ہوتا ہے نرمی کوئی آدمی تمہارے ساتھ تشدد برت رہا ہے سختی کر رہا ہے تو تعلیم یہ دی گئی کہ سختی کرنے والے کے ساتھ تم نرمی برتو ایسا کون کر رہا ہے یہاں معمولی بات کے اوپر آدمی آستنگ چڑھا لیتا ہے تو آدمی کے اوپر اگر کوئی سختی کر رہا ہو اور ہریر ہری کہتے ہیں ہری ہیا آج کہاں ہے ہیا ہیا کدھر ہے ایک باپ کے سامنے ایک بیٹے کے سامنے ایک بھائی کے سامنے بہن کس لباس میں رہتی ہے دیکھا ہیا کہاں ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ہیا تمام معاملات میں ہونی چاہیے آدمی کسی کا حق مارنے جائے تو اسے ہیا آنی چاہیے آدمی کسی کو پر بری نظر ڈالنا چاہیے تو اسے ہیا آنی چاہیے ہیا صرف ایک خاص معنے میں محدود نہیں ہے بلکہ ہیا کا ایک وسیع معنی ہے اور حدیث پاک میں فرمایا ہے بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے الحیاء شعبت من الایمان ہیا یہ کوئی عمل نہیں بلکہ ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کی ایک برانچ ہے اس کا مطلب جس آدمی کے پاس ہیا نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اپنے ایمان پر نظر سانی کرے کہ اس کا ایمان گڑھ بڑکنے تو ہری یعنی آدمی کے پاس ہیا ہونے چاہیے آج ہیا کہاں ہے زنا پھیل رہی کسرت سے ریپ ہو رہا ہے زناکاری پھیل رہی ہے اور یہ زناکاری در حقیقت بےہیائی ہی کی وجہ سے ہوتی ہے ریپ یہ کیا ہیا ہے بےہیائی ہے تو آدمی ہیا کے دامن کو پکڑ لے زناکاری بدکاری ریپ یہ ساری چیزیں بخد رک جائیں گے ہری ہیا ہونے چاہیے آدمی کے اندر اور چاپل چاپل کا مطلب ہوتا ہے آ چاپل آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے اتاولہ ہو جائے چاپل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے اتاولہ ہو جانا اور عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے فِي الْعَجَلَتِيَنْ نَدَامَا جَلْدِي مَنْ نَدَامَتْهِي کہتے ہیں نا وہ راستوں کے اوپر لکھا رہتا ہے کیا لکھا رہتا ہے نظر ہٹی درگھٹنا گھڑی اور باز باز جگہوں پر ہم نے دیکھا عرب میں ہم جدہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے بزریے کار تو جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ اس کے جو سائن پورڈ ہوتے ہیں اس کو پر لکھا رہتا ہے الْعَجَلَ الْمَوْتِ جلدی کیے موت سے ہم کنار ہو سکتے ہو جلدی مت کرو اتاولے مت بنو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے کہیں پہنچنے کے لئے اور جلدی کا کام شیطان کا وہ تو محاورہ ہے تو جلدی میں کوئی کام نہ کیا جائے اس میں یہ تعلیم دی گئے کہ کوئی بھی کام کرو پوری سوچ بیچار کے ساتھ کرو جلدی میں کوئی کام مت کرو اس لئے کہ جلدی سے کام بھی کر جاتا ہے کسی کام کو کرنے میں اتاولے مت بنو کتنی اچھی بات کہی گئے کتنی شاندار بات بہت جگہ ہم نے دیکھا لکھا ہوا ہے جلدی کرنے والے چلے گئے دیرے چلیے گھر میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے تو اس طریقے کے سلوگنس ہوتے ہیں یہ بتانے کیلئے کہ آدمی جلدی نہ کرے کتنی پیاری تعلیم آتے ہیں دوگو اب دیکھیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا آگے کہا گیا یہ تو گیارہ بات ہیں اب آگے چھے بات ہیں اور کہی جا رہی ہیں تیجششمہ دھٹیششوچم دھٹ ہے وہ دھٹیششوچم تو تیجششمہ دھٹیششوچم ادروہو ناتی مانیتا پھونتی سمپدم دیویم ابھی جاتس سے بھارتا بولتے ہیں تھی آدمی کے اندر تیج ہونا چاہیے تیج یہ تیج کیا ہے تیج تیج کا مطلب ہوتا روشنی آدمی اندر سے خود روشن ہو اور اتنا روشن ہو یہاں کی اس کے پاس والا اس کے پاس میں جو رہے وہ خود روشن ہو جائے ایسا تیج اس کے اندر ہونا اور اس کی ایک مثال دی گئے یہ بڑی پیاری سے اس لئے وہ اس لئے پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس لئے پڑھ لیتے ہیں اس لئے پڑھ لیتے ہیں یادادیت تیجو یا اس لئے یادادیت تیجاہ جگد بھاشایت اکھیلم یچندر مسی یچاگ نو وہ بتا ہے جو آدیت میں ہے آدیت میں سورج جو آدیت میں گتم گیا ہوا گتا گتا گتم گیا ہوا نپنسٹ تو اب جو آدیت میں گیا ہوا یعنی جو سورج میں موجود ہے کیا تیج پرکاش جو سورج میں پرکاش ہے وہ اور کیسا پرکاش کیسا سورج جگد بھاشا یا تے اکھیلم اکھیلم is completely اور بھاش کرتا ہے پورے جگت کو مکمل طور سے پوری کائنات کو بھاش کرتا ہے اور اس کو روشن کرتا ہے اور یہ چندر مسیح یہ سبتمی بھبتی کہ جیسے چندرما میں یا چاگنو سبتمی بھبتی جیسے اگنی میں اگنی میں یہ جو تیج ہے سورج میں یہ جو پرکاش ہے یہ جو روشنی ہے سورج میں یہ جو روشنی ہے آگ میں یہ جو روشنی ہے چندرمہ میں تتے جو تت مانے وہ تتے تان تین تاب بھیامت ہے تسمی تاب بھیامت ہے وہ پوری گردان ہے تو اس کو تو میرا سمجھ ماں مکم میرا سمجھ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے سورج ہے وہ خود روشن ہے بزاتے خود اور وہ اپنی روشنی کائنات کے اندر پھیلاتا ہے خود روشن ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے تو اسی طریقے سے تم سورج بنو تم خود پرکاشت رہو تمہارے اندر خود تیج ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ تمہارے قریب جو ہو اس کو بھی تم روشن کرو تو جب خود تم روشن نہیں ہو اندر سے اقبال ناظرین نے بالکل بالکل صحیح کہا ہے بہت اچھا کہا ہے کہ زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین وہ جس کی ذات میں روشن کوئی نظام نہ ہو تو ایک روشن نظام آدمی کے اندر ہونا چاہیے تو جو قریب رہے گا کہتے ہیں آؤ تم بھی پاس آؤ روشن میں نہلا دیں ہم نے چھو لیا جس کو آئینہ بنا ڈالا جب تم خود پرکاشت ہو خود تیج ہے تمہارے اندر تب تم دوسروں کو پرکاش دے سکتے ہو تم خود اندھیروں میں بھٹک رہے ہو اور تمہارے دل کا اگر جائزہ لیا جائے تمہاری آتما کا تمہاری روح کا تمہارے انتہ کرن کا اگر جائزہ لیا جائے دارکنس بیونڈ ڈارکنس اندھیرہ ہی اندھیرہ دارکنس بیونڈ ڈارکنس اندھیرہ ہی اندھیرہ ملے گا تو تم دوسرے کو کیا پرکاش دے سکتے ہو دوسرے کو کیا تیج دے سکتے ہو تو خود تم اندر سے روشن بنو اور دوسروں کو روشن کرو جس طریقے سے آدت ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے خود روشن ہوتا ہے اور پورے کائنات کو بھاش کرتا ہے پورے جگت کو روشن کرتا ہے تو تیج تمہارے اندر تیج ہونا چاہے چھما چھما کس کو بول دے شما کا مطلب ہوتا ہے شما بھئی کوئی تمہارے سے زیادتی کرے اور قابو پا کر آپ اسے ماف کر دیں ارے بھئی ایک آدمی ہے کوئی اس کو پر زیادتی کر رہا ہے لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی زیادتی کا جواب دے سکے تو یہ چھما نہیں ہے بلکہ آدمی بدلہ لینے پر قاطر ہو اس کے باوجود اس کو ماف کر دیں یہی بات قرآن حقیم میں کہی گئی ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ فِيهَا عَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَنْفَ بِالْعَنْفِ وَالْعُزُنَ بِالْعُزْنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ قِسَاسِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهُ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ بدلہ لینے کی جانس آگ پھوڑے تو کوئی آگ پھوڑ سکتے ہو لیکن اگر ماف کر دو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے کتنی اچھی تعلیم دی گئی کتنی اچھی تعلیم دی گئی تو اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اسے ماف کر دو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حقیم حکم دیا گیا اے ہمارے آبی فَافْوَنْهُمْ ان کو آپ ماف کر دیجئے آپ انہیں ماف کر دیجئے وہ آپ کو ترے ترے سے ستا رہے ہیں آپ قادر ہیں کہ آپ ان کو سزا دے سکیں لیکن اس کے باعت جد آپ انہیں ماف کر دیجئے فَافْوَنْهُمْ اور یہ تعلیم سب کو ہے تمام انسانوں کو یہ تعلیم ہے کہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے تو انسانیت یہ ہے کہ اسے ماف کر دیا ہے تشما کر دیا جائے تو تیجہ چھما دھرت اس شوق دھرت کا مطلب ہوتا دھائری ہے دھائری ہے کا مطلب ہوتا صبر آج بے صبری کی وجہ سے کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے اسی بے صبرے پن کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں اور خودکشی کے واردات بڑھ رہی ہیں آدمی کو اپنے اوپر سائیم رکھنا چاہیے یہ سائیم ختم ہو گیا یہ دھائر یہ ختم ہو گیا ہے صبر آدمی کے ہاتھ سے جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام کی تمام واردات ہماری نظروں کے سامنے آ رہی ہیں تو ایک تو آپ کے اندر تیج ہونا چاہے دوسرے آپ کے اندر معافی کی صلاحیت معافی دنی کی صلاحیت ہونا تیسرے آپ کے اندر بھائری ہونا چاہے صبر ہونا چاہے اور جو آدمی صبر کرتا ہے کہا گیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے شوچم شوچ کا مطلب ہوتا ہے تہار پاکی ایک ہے بدن کی تہار آپ دیکھیں اجلے اجلے نظر آتے ہیں اوپر سے بالکل شوچ لگتے ہیں پاک دکھائی دیتے ہیں تاہیر دکھتے ہیں اوپر سے ایک دم صاف سترے ہیں لیکن اندر دیکھا جائے تو ناپاک گندے غلیظ یہ کہا یہ گیا کہ جس طریقے سے تم باہر سے تاہیر رہو ایسے ہی تمہارا انتہ کرڑ بھی شوچ ہونا چاہے تاہیر ہونا چاہے آدمی ظاہر کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہے کپڑے صاف ہونے چاہیے پگڑی صاف ہونے چاہیے ٹوپی صاف ہونے چاہیے جوتے صاف ہونے چاہیے آپ کا کپڑا صاف ہونے چاہیے لیکن آدمی ظاہر کو اتنا اہمیت دینے کے بعد آلم یہ ہے کہ اپنے زمیر اور اپنے آتمہ اپنے اندروں کے اوپر محنت کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے کچھ کرنے کی بات تو دور کی ہے حجیبت تو دروہ نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر انتقام آدمی کسی آدمی کے تعلق سے بدزن ہو جاتا ہے تب انتقام کے طرح طرح سے رستے ڈھونٹا ہے کہ اس کو کس طریقے سے میں تکلیف پہنچاؤں اسے بدلہ کس طرح لوں کہا گیا ادروہ تمہارے اندر انتقام کی بھاؤنا بدلے کی بھاؤنا نہیں ہونی چاہیے کون عمل کرتا ہے یہ سب انسانیت کی تعلیمات ہیں انسان کو اس کو اوپر عمل کرے انسان عمل کرے تو سماج جنت نشہ بن جائے جنت نظیر بن جائے کون آدمی ہے کون کون سا انسان ہے جو اس کو اوپر عمل کر رہے ہیں اس کے اندر دھائر یہ نہیں ہے چھما نہیں ہے تیج نہیں ہے اس کے اندر اسی طریقے سے ادروہ بدلے کی بھاؤنا تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے ناتی ما نیتا یہ دیکھئے یہ بڑا پیارا لفظ ہے رام سکداس نے جو اس کی ٹیکہ کی ہے بیتہ کی تقریباً میرا خیال ہے کہ بارہ سو پیجز سے زیادہ ہے زخیم ہے پوری رام سکداس نے جو کیا اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ما نیتا اور ایک ہوتی اتی ما نیتا دیکھو غور سے سنیئے ایک ہوتا ما نیتا ایک ہوتا اتی ما نیتا تو یہ ما نیتا کیا ہوتی ہے اور یہ اتی ما نیتا کیا ہوتی ہے ما نیتا کا مطلب ہوتا ہے عام لوگ میری عزت کریں اور خود حضرت کسی لائق نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام انہیں عزت و تقریب کی نگاہ سے دیکھے کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن خواہاں ہیں چاہتے ہیں یہ ہیں متمنی ہیں کہ عوام ان کی عزت کرے تو عوام سے عزت چاہنا یہ ہے ما نیتا عوام سے اور اتی ما نیتا بزرگ لوگ میری عزت کریں بڑے لوگ میری عزت کریں یہ اتی ما نیتا ہے تو کہا گیا کہ ما نیتا بھی مت چاہو اور اتی ما نیتا بھی مت چاہو یہ عوام مجھے عزت دیں اور بڑے لوگ بزرگ لوگ بھی مجھے عزت دیں ان تمام چیزوں کے پیچھے مت پڑو آج آدمی کرتا کچھ نہیں ہے عزت پہلے چاہتا ہے یہاں یہ کہا جارہا کر کے بھی عزت مچہ ہو نہ عوام سے نہ بزرگوں سے کتنی پہری پہری تعلیماتیں کتنی اچھی باتیں کتنی اچھی باتیں کہیں گے تو تیجہ چھما دھتیش شوچم ادروہو نا تیمانیتا تو وہ گیارہ وہ اور چھے یہ اگر یہ تمام کے تمام ایٹریبیوٹس یہ تمام کے تمام اوصاف یہ تمام کے تمام گوڑ اگر کسی انسان کے اندر اگر کسی پروش کے اندر آ جائے کسی انسان کے اندر آ جائے کسی مانوں کے اندر آ جائے تو وہ مانوں نہیں رہتا کہا گیا کہ دیویم سمپدم ابھیجات ابھیجاتمہ نے پیدا ہوا ہوا تو جیسے فرشتہ ہوتا ہے سیرائفک ملکوٹی نورانی تو جیسے فرشتہ ہوتا ہے دیو فرشتہ تو جیسے فرشتہ اس کے اندر خواہش نہیں ہوتا اگر یہ گیارہ صفات اور یہ چھے صفات یہ ساری کی ساری صفات کسی معنوں کے اندر آ جائیں کسی انسان کے اندر آ جائیں تو پھر یہ انسانیت کی سطح سے بلند ہو کر کے یہ فرشتوں کی صفت میں داخل ہو جاتا ہے دیویم سمپتہ ہمارے سمپتہ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں دولت کو بولتے ہیں تو گویا کہ یہ نورانی مخلوق کے جو صاف ہیں جو اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں لوگ ایسے پرش کے یہ سبہ صاف ہیں پرش کے یہ گونہ ہیں ہائیوان تو جوڑو انسان تو جوڑو ان کی سطح سے بلند ہو کر کے آدمی فرشتوں کی صفت میں داخل ہو جاتا ہے دیویم سمپتم ہے یہ دیوی سمپتہ ہے ملکوتی ایٹریبیوٹس ہیں ملکوتی صفات سیرافک ایٹریبیوٹس ہیں تو ان دیویم سمپتم کو دیویم سمپتہ کو کون آدمی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ گیارہ اور چھے کتنی پیاری پیاری باتیں کہی گئی ہیں اس کے اندر آدمی اگر ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر لے تو کہتے ہیں کہ ہیوان نہیں انسان نہیں بلکہ وہ فرشتہ بن جائے ہیں تو آپ تو انسانیت کی بات کر رہے ہیں انسانیت کی بات کر رہے ہیں گیتا نے آگے بڑھ کر کے یہ کہہ دیا کہ تم انسان نہیں فرشتوں کی سب میں داخل ہو جاؤ گے اگر تمہارے اندر یہ سارے کی سارے اوصاف ہوں گے وہ فرشتے کی جگہ برا نہیں چاہتے آپ کو معلوم ہیں ان کے اندر خواہش نہیں ہوتی ان کے اندر اس طریقے کے جذبات نہیں ہوتے بیکار قسم کے جذبات تو انسانیت کی سطح سے تم بلند ہو جاؤ گے اگر یہ ساری کی ساری ایٹسیبیوٹس یہ ساری کی سارے صفات یہ ساری کی سارے اوصاف تمہارے اندر آ جائیں اچھا اب آخر میں ایک چیز ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پوری کی پوری خرابی اور گڑبڑی کہاں ہوتی ہے پھر ہم آتے ہیں کہ اپنے نفس کی لگام کو خواہش کے ہاتھ میں دے دینا اچھا کنٹرول کب ہوتا ہے یہ خواہش کنٹرول کب ہوتی ہے جب خواہش کو تابع کر دیا جائے شاستر کے آج شاستر کو کون فالو کر رہا ہے مسلمان کیا قرآن کو فالو کر رہے ہیں حدیث کو فالو کر رہے ہیں نہیں فالو کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے برادران وطن کا معاملہ ہے کیا وہ گیتہ کو فالو کر رہے ہیں فالو نہیں کر رہے ہیں شاستر کے وید کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہے گڑھ بڑی یہاں ہے اب شاستر کنٹرول کر لے گا اگر آپ شاستر کے وید کو فالو کر رہے ہیں اور اگر خواہش کے ہاتھ میں اپنے نفس کی لگام دے رہے ہیں گڑھ بڑی تو ہونے ہی والی ہے اور اگر کوئی شاستر کے وید کو چھوڑ گئے اسی کو ادھرم کہتے ہیں شاستر کو پکڑ لے تو دھرمی ہے اور اگر شاستر کو چھوڑ دے تو ادھرمی ہے اور ادھرم بڑھ جانے سے کیا ہوتا ہے وہ دیکھو ایک اس لگ بڑا پیار آئے وہ پڑ دیتا ہوں ادھرم بھیبھاوات کرشنا پردشی انتکولستیریہ اس تریش دشتاش وارشنیہ جایتی ورن سنکرہ کہ دے گے ادھرم کے بڑھ جانے سے ادھرم کے بڑھ جانے سے اے وارشنے کل کی اعلیٰ خاندان کی جو عورتیں ہیں وہ پردشیت ہو جاتی ہیں وہ فائشہ ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں اور کسی کہنے والے نے بالکل کہا سچ کہا کہ تم مجھے ایک اچھی عورت دو تو میں اچھی قوم دیتا ہوں اور کسی نے یہ کہا غالباً جوٹ بڑا شاہ کا قول ہے کہ ایک آدمی خراب ہوتا ہے تو ایک فرد خراب ہوتا ہے اور ایک عورت خراب ہو جائے تو پوری نسل خراب ہو جاتی ہے دیکھو کل کا لفظ استعمال گیا گا کل نسل کہا گیا ادھرما بھیبا اگر ادھرم کو فالو کرنے لگے آدمی دھرمی نہ رہے شاستر کو فالو کرنا تو دھرمی اور شاستر کو فالو نہ کرے آدھرمی تو ادھرم اگر بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے بتایا گیا ادھرما بھیبا ادھرم کے بڑھ جانے سے سب سے پہلا سر خاندان کے اوپر ہوتا ہے عورتوں کے اوپر ہوتا ہے پردوشی انتی کل استریہ کل کی جو استریہ جو استریہ آورتیں ہوتی ہیں یہ پردوشی تو ہو جاتی ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں اور استریش دشتاش اگر عورتیں یہ دشت ہو جائیں یہ خراب ہو جائے تو جائے تے ورن سنکر رہا تو ورن کا مطلب ہوتا ہے نسل و سنکر کا مطلب ہوتا ہے مخلوت یعنی پوری کے پوری نسل دوگلی پیدا ہوتی ہے ایسا ہو جائے اب بتائیے فاہشہ کے پیڑ سے جنم لینے والے لوگ غلط عورتوں کے پیڑ سے جنم لینے والے لڑکے کیا دیش کی خدمت کر سکتے ہیں قوم و ملت کے لیے قوم کے لیے اپنے دیش کے لیے اپنے سماج کے لیے وہ کیا کوئی بڑا کارنام انجام دے سکتے ہیں تو دھرم کو فالو کیا جائے شاستر کو فالو کیا جائے اور شاستر کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام کی تمام پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں اور ان تمام چیزوں سے ہم بلج رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے مل رہی ہیں اور جہاں بھی دیکھئے اراجکتہ اس طریقے سے پریشانیاں الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں آدمی کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرے اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے قرآن بھی یہ کہتا ہے اور گیتہ کی بھی تعلیم یہ ہے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین